موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے مید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ تو جی ہم لوگ آ جائیں ہیں بلے فیٹ آٹنگ کے لیے اور میں نے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹڈ ہے سٹی کتنی پیاری ہے ادھر جب ہم صبح آئے ہیں تو بڑا اچھا ویدر تھا مگر اپنا ہلکیل کسی بودھا بادی ہو رہی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے اوپن مارکیٹ لگی ہوئی تھی اب تو وہ آفرے من کر رہے ہیں بچارے یہ بارش نے ان کی مارکیٹ آج کی حراب کر لی ہے ادھر وہ ہنینڈے پہ نا وکھنے مارک لگتی ہے فلاورز اور سبزیوں وغیرہ کی تو آج تو یہ بند ہوگی ہے نیکس ٹیم کبھی آؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی تو ادھر ہم تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں پھر ہم ادھر پیچھے ایک پارک ہے تو میں اپنی بیٹی کو لے کے ادھر چلی گئی کہ چلو ادھر تھوڑی دیر کھیل لو مگر ادھر بھی جو ہے نا بارش آگئی تو زیادہ دیر ہم ادھر بیٹھ نہیں سکے یہ دیکھیں ادھر بارش تھی تو پھر ہم لوگ سٹڈ کی طرف آگئے یعنی اس کو کہا چلو آؤ سٹڈ کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم لوگ سٹڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ سارے شوپک سینٹر ہیں تو چلیں آئیں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے وہ نا شوپک سینٹر ہیں جہاں پہ سارے تو یہ ادھر کا ٹی کے میکس ہے ادھر آج میں نہیں جا رہی ادھر نیکس ٹیم آؤں گی تو پھر جاؤں گی تو ابھی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ادھر سے میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی نورملی تو میں اپنے سٹڈ سے ہی شاپنگ کرتی ہوں مگر اگر کچھ زیادہ میں نے لینے ہوں چیزیں وغیرہ اس کے کپڑے وغیرہ جیکٹس وغیرہ تو وہ پھر میں ادھر آتی ہوں کیونکہ ادھر سارے برینڈز سٹڈ میں مل جاتے ہیں سینڈ اور ایچ ایم پرائم مارکتے ہیں قریب بند سارے برینڈز ادھر مل جاتے ہیں تو آج میں ادھر آئی ہوں کیونکہ اس نے جانا تھا کلاس ان فار اپنے سکول کی طرف سے پکننگ پہ جانا تھا تین دن کے لئے اس کو چاہیے تھا کیمرہ تصویہ گھنچنے کے لئے تو ان کو موبائل ساتھ لے کے جانا الاؤ نہیں تھا تو میں وہ کیمرہ لینے آئی ہوں اور اس کے ایک دو چیزیں لینے آئی تھی اور اپنے لئے ایک سینڈل لینے آئی تھی لازٹ ٹیم میں نے پرائم مارک میں دیکھی تھی بڑی اچھی سینڈل سے لگی ہوئی تھی تو وہ میں نے ہریدی نہیں تھی تو آج میں نے کہا چلو میں نا لے کے جاتی ہوں وہ بھی میرا پرپل کلر کا سوٹ ہے تو اس کے ساتھ میچنگ کی مجھے نا سینڈل جائیے تھی آم یوزنگ کے لئے تو لو جی ہم لوگ لو ماغے ہیں میری بیٹی بڑی خوش ہوئی ہے کیونکہ یہ نا یہ جو شاپنگ مال ہے نا یہ اس کا فیورڈ ہے اس کے مطلب کہ ادھر ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں ادھر بہت زیادہ نا اندر شاپس ہیں ہر قسم کے برینڈ کی شاپس آپ کو مل جائیں گی میک اپ جولیری کپڑے جوتے سب ہی تقریبا کھانے پینے کا بھی سب سے اوپر والا پوشن جو ہے وہ کھانے پینے والا ہے سارے ریسٹورنٹ ہے ادھر اور یہ نیچے سارے شاپس ہیں جولیریز وغیرہ اور میک اپ کی اور یہ ہم لوگ اب آگئے ہیں پرائم مارک تو یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے مکی موز والا نا ہیر بینڈ لینا ہے تو میں نے کہا جاؤ تم لے آؤ میں ادھر سے نا اپنے لیے سینڈلز دیکھ لیتی ہوں اور میں نے ایک جینز بھی لینی تھی تو وہ بھی میں دیکھ رہی تھی اگر وہ ادھر نہیں وہ شاید کہی پیچھے لگی ہوں گی تو وہ بھی میں ابھی جاتی ہوں تو آج لکی لی نا انگے بوٹ لگی ہوئی تھی جوتوں کے اوپر تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سینڈلز نا یہ تو ہیر مجھے پسان نہیں آئے مگر وہ اوپر نا ایک پرپل کلر کا لگا ہوا تھا یہ چپل لگی ہوئی تھی تو یہ مجھے اچھی لگی تو اس پہ بھی آج انگے بوٹ تھی لازٹ ٹیم جب میں آئی تو یہ بارہ یورو اور پچاس سینڈ کی تھی تو آج یہ ساتھ یورو پچاس سینڈ کی لگی ہوئی تھی تو اس طرح مختلف ریٹ جو ہے نا آج لگے ہوئے تھے سینڈلز کے اور یہ جینز کے اوپر بھی آج بڑی اچھی انگے بوٹ لگی ہوئی تھی بندرہ یورو والی جو تھی وہ ساتھ یورو کی اور پانچ یورو کی لگی ہوئی تھی تو بڑی اچھی آج انگے بوٹ تھی مگر یہ تھی کہ میں نے ادھر سے آج اتنی شاپنٹ نہیں تھی کرنی صرف یہی دو تین چیزیں لینی تھی تو وہ ہم لے کے کسے پہ کے ادھر ہم نے بسال کی یہ گیٹ تو اب ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں جہاں پہ اس نے نا وہ کیمرہ لینا ہے بچوں والا تو وہ ٹوائس شاپ اوپر ہے یہ نیچے نا انہوں نے کو پرانی سی گاڑی لا کے کھڑی کی ہوئی تھی تو ادھر کافی رشت تھا بھی جا کے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے ادھر یہ جناب جی یہ تھک گئی ہے تو اس کے اوپر ہم بیٹھ گئی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ٹوائس شاپ پہ کیونکہ جو کیمرہ اس کو چاہیے نا وہ اسی شاپ سے ملے گا تو میں اس کو کہہ رہی تھی جو کانٹر سے جا کے پچھو کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے تو وہ آ کے جناب جی یہ چھوٹا سا گھر بنا تھا اس کے اندر بیٹھ گئی تھی تو ہم نے کانٹر سے پوچھا کہ وہ کیمرہ جو ہمیں چاہیے وہ کہاں پہ کس سائٹ پہ ہے تو انہوں نے کہا سب سے پیچھے جہاں پہ بچوں کے سیکل اور گاڑییں پڑی ہیں وہاں پہ ہوگا تو ہم لوگ ادھر کے جناب جی تو ادھر لکھا ہوا تھا کہ یہ اویلیبل نہیں ہے نا تو پھر میں کانٹر پہ دوبارہ آئی میں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں ہمیں نہیں ملا تو اس نے کہا کہ آپ نہ ایسے کریں بچٹیل کرا دے تو دو دن کے بعد آپ کے گھر پہنچ جائے گا پھر میں نے بچٹیل کروا دیئے تو یہ ہے کہ اب ہم لوگ ادھر سے نکل کے تو جا رہے ہیں نیچے وہ جہاں پہ گاڑی کھڑی تھی تو یہ ہم لوگ ادھر آگئے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کے ادھر آئی تو یہ بڑی پرانی سی یونیک سی گاڑی کھڑی تھی پتہ نہیں کون سے سن کی تھی تو میری بیٹی جو ہے نا جاری تھی کہ میں اس میں بیٹھوں تو وہ نا اصل میں پرمیشن نہیں تھے دے رہے اندر بیٹھنے کی صرف تصویریں وغیرہ خیجنے کی دے رہے تھے تو میں نے اس کو نا بولا کہ وہ جو آدمی کھڑا تھا اس کو لے کے آیا ہوا تھا تو اس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز میری بیٹی کو نا اندر بیٹھنے دو تو اس نے ہر میری ریکویسٹ مان لی تو اس کو بٹھا دیا اب وہ اس کو بتا رہا تھا کہ یہ کون سے مادل کی ہے کون سی کمپنی کی ہے یہ والی نا گاڑی ہے اور ہم نے اس میں کیا کیا کچھ نیا لگایا یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئے انہوں نے لائٹس وغیرہ لگائی ہیں تو وہ اس کی نا ہسٹری کے بارے میں بتا رہا تھا یہ گاڑی کب بنی کیسے بنی اور یہ اب تک ہے ہمارے پاس تو پیچھے انہوں نے نا ایک سکرین سی لگائی ہوئی تھی اور نا گلاسیز ڈیجیٹر وہ بچوں کو دے رہے تھے اور ادھر بٹھا کے کہہ رہے تھے کہ یہ سکرین پہ دیکھو تو میری بیٹی پہ لے جانے تھی رہی اور اب اٹھنی رہی ادھر گئی اس نے جا کے یہ بھی یہ والے گلاسیز لگائی ڈیجیٹر اور سکرین پہ دیکھا تھا مجھے بتا رہی تھی ماما اس کے نا جب ہم سکرین کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک نا مووی چل رہی ہے تو خیر رہی تھی بڑا مزا آ رہا ہے ماما مووی دیکھنے کے لیے تو بگایا ہمیں دیر ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو بیٹا آ جاؤ اب بھی نا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اٹھ نہیں تھی رہی تو کچھ دیر بعد پھر ہودی کہتی ہے چلیں ماما یہ تو کہتی ہو کہ ماما چلو چلتے ہیں میں نے کہا چلو آؤ اب نہ چل کے کھانا کھاتے ہیں تو ادھر ایک ریسٹورنٹ ہے بڑا اچھا ہے ترکیش ریسٹورنٹ میں جب بھی ادھر آتی ہوں تو ادھر کا کھانا ضرور کھاتی ہوں تو یہ آپ نے دیکھا یہ ہے جی ادھر کا شاپنگ سیٹر بہت پیارا سا اور بہت بڑا ہے اس کے اندر ہر قسم کی چیزیں جو ہیں نا اویلیبل ہیں تو بڑی اچھی بعض دفعہ ادھر نا انگے بوٹے لگی ہوتی ہیں ستر پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اس طرح کچھ لگی ہوتی ہیں تو یہ ہم لوگ جرابہ آگئے ہیں ادھر ریسٹورنٹ ادھر دو ہیں یہ نا ترکش ریسٹورنٹ جو مجھے پسند ہیں تو آج دوسرے پر نہیں گئی آج میں اس پہ آئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ڈیش ہے نا اس میں رائس تھے اور روست چکن روست تھا روٹیاں تھی دو ساتھ ملی اور چٹنیاں تھی دو جو تھی نا وہ سوفٹ رنک ملی تھی تو پندرہ یورو میں ماشاءاللہ ہم نے پیڑ بھر کے کھانا کھایا تو یہ تھا جی جناب ہمارا آج کا دن ہم نے واوک کھانا اچھا سا کھایا اور شاپنگ کی اب ہم جا رہے ہیں گھر تو میرے چینل کو آپ کر دیں سبسکرائب تو ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر نا ایک فیسٹیول لگنا ہے تو اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں یہ ساری سیٹنگ کر رہے ہیں تو نیکسٹ ویک ہم ادھر بھی آئیں گے تو پھر میں آپ کو ادھر کبھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اوکے جی پھر ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویک کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھنا تو ملتے ہیں پھر شاید اس محلے پہ ملتے ہیں آپ کو ملے کے آوں گے ادھر تو اوکے جی اللہ حافظ بائے